اس ویڈیو میں مضمون جہانگیر خان ڈا کانکرر کے بقیہ حصے کو مکمل کیا جائے گا جیسے کہ اس میں ہم نے پڑھا جہانگیر خان کے بارے میں جو کہ سکوش کے بہترین اور مشہور ترین کھلاری رہے ہیں دنیا بھر میں ان کی شورت رہی ہے گینیز بک آف ورلڈ ریکرڈز میں بھی ان کا خوب چرچہ رہا ہے اس کے علاوہ بے شمار عالمی عزازات انہوں نے جیتے تو چلیے مزید آگے پڑھتے ہیں ایڈی اینڈ آف نائنٹین ایٹی سکس انہادر پاکستانی اثلیٹ نیمڈ جان شیر خان اپیرڈ آن در ہرائزن آف سکوش انیس سو چیاسی کے آخر میں ایک اور پاکستانی کھلاری جن کا نام جان شیر خان تھا وہ منظر پر آئے سکوش کے افق کے یعنی سکوش کے میدان میں وہ شامل ہوئے یعنی انہوں نے قدم با قدم جہانگیر خان کا مقابلہ کیا اور ان کو اپنی ڈومینیشن یا اجارداری یا بطری قائم رکھنے کے لیے ایک مشکل چیلنج دیا یعنی مشکل مقابلے کا سامنا کرنا پڑا جہانگیر خان کو جب جان شیر خان میدان میں اترے جان شیر خان was able to capture the 1987 world open title جان شیر خان نے انیس سو ستاسی کا world open کا کھتاب جیت لیا جہانگیر خان however managed to put an end to جان شیر خان's winning streak over him in march 1988 جہانگیر خان برحال اس قابل ہو گئے کہ انہوں نے جان شیر خان کی جو جیت کا سلسلہ تھا اس پر مارچ انیس سو اٹھاسی میں کابو پا لیا they met in the final of the 1988 world open wherein جہانگیر خان stood victorious تو ان کا مقابلہ ہوا انیس سو اٹھاسی کے world open میں جس کے اندر جہانگیر خان نے کامیابی حاصل کی one of the main reasons behind his phenomenal performance was his incredible fitness level which he had attained not without a rigorous training and regular physical exercise اور جو وجہ ان کی اس غیر معمولی کارکردگی کے پیچھے تھی وہ ان کی ناقابل یقین جسمانی مضبوطی تھی جنہیں انہوں نے بغیر انتھک مہنت یا کوشش کے training کے جو کہ یعنی اور اس کے علاوہ مسلسل جو ان کی جسمانی ورزش تھی اس سے انہوں نے یہ حاصل کیا یعنی اس کے بغیر حاصل نہیں کیا بلکہ یہ سب وہ باتیں تھی جو انہوں نے کی کہ جس کی وجہ سے انہیں یہ کامیابی ملی یعنی کہ وہ اپنا دن کا جو آغازہ اس طرح سے کرتے تھے کہ چودہ کلومیٹر جوگنگ کیا کرتے تھے جو کہ ساٹھ سے ایک سو بیس منٹ کے دورانیاں پر مشتمل ہوتی تھی فالوڈ بائی شوٹ بیسٹس آف ٹائمڈ سپرینٹ اور یہ ایک ورزش کی ایک قسم ہے کہ جو وہ کیا کرتے تھے اس دورانیاں کے اندر یا اس کے ساتھ ساتھ اور پھر اس کے بعد وہ جسمانی ورزش کرتے تھے جم کے اندر اور بلاخر طلاب میں یا سویمنگ پول میں وہ خود کو پھر یعنی اس کی مدد سے وہ پھر تھنڈک حاصل کرتے تھے وہ اپنی یہ جو روز مرہ کی یعنی یہ ان کا جو معمول تھا اس کو وہ ہفتے کے اندر پانچ دن اس طرح سے لگتار کرتے تھے اور پھر چھتے دن وہ اپنے مچ کی تیاری کرتے تھے اور اس کی تربیت لیتے تھے اور ساتھوے دن ان کا آرام کا دن ہوتا تھا جو کہ انہوں نے جان شیر خان کے ساتھ جو کہ انہوں نے جان شیر خان کے ساتھ ورلڈ اوپن فائنل میں کھیلا اس شہرت یافتہ کھلاری نے سکوش کو خیرہ بات کہہ دیا ایک کھلاری کے طور پر یعنی انہوں نے یہ کھیل کھلنا چھوڑ دیا but like a fish out of water he could not stay away for too long لیکن جس طرح سے مچلی پانی کے باہر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی تو وہ زیادہ دیر تک اس سے دور نہیں رہ پائے he re-entered the game though not as a player وہ دوبارہ اس کھیل میں شامل ہوئے گو کہ ایک کھلاری کے طور پر نہیں in 1997 he was elected as the vice president of Pakistan's Kosh Federation PSF and in November 1988 he became the vice president of the world's Kosh Federation 1997 میں انہیں namzad کیا گیا vice president Pakistan's Kosh Federation کا جسے PSF بھی کہا جاتا ہے اور پھر پھر نوویمبر انیس سو اٹھانوے میں وہ ورلڈ سکاوش فیڈریشن کے نائب صدر بنے لیٹر in 2002 and 2004 he held the position of the president of WSF for two terms successively اور پھر دو ہزار دو اور دو ہزار چار میں انہوں نے یہ اوڈا سمبھالا صدر کا WSF کے یعنی ورلڈ سکاوش فیڈریشن کے دو مرتبہ یعنی یعنی دو ادوار کے دوران یک کے بعد دیکھ رہے یعنی ایک کے بعد ایک in 2008 he became emeritus president of WSF 2008 میں وہ WSF کے احزازی صدر بنے جس سے مراد ہوتا ہے emeritus سے مراد ہوتا ہے جب retirement ہو جانے کے بعد بھی کوئی عہدہ جو ہے وہ جاری رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ emeritus کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے The list of the achievements and the awards he grabbed is too long to be enclosed in a few lines یعنی جتنی زیادہ کامیابیاں انہوں نے حاصل کی اور جتنے زیادہ احزازات حاصل کیے وہ ان کی جو فہرست ہے خاصی لمبی ہے چند ایک لائنوں میں اسے سمویا نہیں جا سکتا The government of Pakistan conferred upon him the pride of performance award and the civil award of hilal-e-amtیاز تو حکومت پاکستان نے ان کو عطا کیے pride of performance کا عزاز اور اسی طرح سے civil award جو کہ hilal-e-amtیاز کے نام سے ہے the crescent of distinction یعنی کہ جو hilal-e یعنی hilal-e-amtیاز جسے کہتے ہیں وہ انہیں دیا گیا for his extraordinary achievements in squash squash کے میدان میں جو انہوں نے غیر معمولی کامیابی حاصل کی اس کے لیے in 2005 the leading international magazine time named him as one of the Asian heroes of the last 60 years یعنی کہ پھر اس کے بعد انہوں نے جو عزاز حاصل کیا 2005 میں وہ یہ جو دنیا بھر میں مشہور ایک magazine ہے time کے نام سے ان میں انہیں خطاب دیا گیا اسیا کے ہیرو کا جو کہ پچھلے ساٹھ سال میں سے ایک ہے یعنی پچھلے ساٹھ سالوں میں سامنے آنے والا ہیرو اس کے لیے انہیں یہ اسیان ہیرو کا خطاب ملا لندن میتروپولٹن میتروپولٹن یونی گرانٹی ہم دی ہنری دگری دی فلسفہ میں پی ایس ڈی کی ان کی سپورٹس کے میدان میں شراکت کی بنا پر دو ہزار ساتھ میں یعنی انہیں یہ احزاز ملا دی جیپنیز یعنی جیپانی گونمنٹ پیڈ ہیم سولم ٹریبیوٹ بائی ایشوئنگ کمیموریٹیو سٹیمپ انہیں کمیموریٹیو سٹیمپ یعنی احزازی ٹکٹ یعنی کسی کے احزاز میں جب کوئی اس کی تصفیر وغیرہ مثال کے طور پر اس پر چھاپ دی جاتی ہے اور اس کے احزاز میں وہ ٹکٹ چھاپا جاتا ہے ایک بھرپور خراج تحسین جو ہے وہ انہیں پیش کیا ان کے نام کی ٹکٹ یادگاری ٹکٹ چھاپ کر انہیز بک وننگ سکوش جانگیر خان رائٹس ای وز ٹول یعنی اپنی جو کتاب ہے وننگ سکوش کے نام سے جو انہوں نے لکھی یعنی سکوش کی کامیابیاں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ای وز ٹول مجھے یہ بتایا گیا تھا میں کبھی بھی دنیا بھر میں بیترین یا کامیاب ترین کھلاڑی کے طور پر یعنی ایکی چیمپین کے طور پر سامنے نہیں آسکتا یعنی یعنی میں سب سے چھوٹا تھا سب سے نور تھا یعنی عمر میں کم تھا اور کت کات میں سب سے چھوٹا اور بہت کمزور اور سب سے بیمار رہنے والا اپنے خاندان بھر میں یعنی انہوں نے اپنی کتاب میں مزید یہ کہا کہ نہ ہی میرے والد کو یا ڈاکٹروں کو اور نہ ہی میرے والد کو یہ یقین تھا کہ میں کبھی سکوش کا اچھا کھلاری بن سکوں گا یعنی بہرحال باوجود یہ اس طرح کے جو حوصلہ شکن خیالات تھے یا توہین آمیز اور حوصلہ پست کرنے والی یہ جو باتیں تھیں باہر کی دنیا کی اس کے باوجود he was ignited and boosted up by the world within and he proved himself وہ جو شکھرور اور جذبہ جو ان کے اندر موجود تھا بلاخر اس نے انہیں منوایا یا ان کی برطری کو ثابت کیا he ruled over the world of squash and true to his name he was called as the conqueror انہوں نے squash کی دنیا پر راج کیا جیسا کہ ان کا نام تھا یا انہیں خطاب دیا گیا انہیں ایک عظیم فاتح کہا گیا تو مضمون جہاں مکمل ہو چکا ہے اس سے مطلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے